فرمان مصطفیٰ ہے جب آدمی پر نزا کا عالم تاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف پانچ فرشتے بیشتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک بہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری فصی زبان کہاں گئی آج یہ کتنی حاموش ہے تیرے گھر والے اور عزیزو اکارب کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تُو نے تنگ دستی کے ہوف سے جو مالو اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا تُو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا آج تُجھے ایسے تنگ مقام میں داہل کیا جائے گا کی رضا پانے میں کامجاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بہتی ہے اور اگر اللہ عزوجل تُس سے نراز ہوا تو یہ تیری بد بہتی ہے پھر جب اسے لہد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تُو زمین پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تُو اس کی پیٹ پر بیٹھ کر ہستا تھا اور آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر بیٹھ کر گناہ کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر ندامو شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و ایال دوست احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچمہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے آگات کی طرف پھیرا جائے گا یا بڑکنے والی آگ میں تاہل کیا جائے گا